اردو قبر کے معزز دوستو جس قبر پر آپ جوتے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ قبر ایک مسلمان کی ہے اور یہ بھارتی پنجاب میں واقع ہے اس قبر پر جوتے مارنے والے سکھ یاتری ہیں جو یہاں موجود گردوارے کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں آخر ایک مسلمان کی قبر کی بحرمتی کیوں کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہو سکتی ہے ہر سال یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کے لیے یہ عقیدے کا حصہ بن چکا ہے کہ جب تک اس قبر پر جوتے نہ برسائے جائیں تب تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی اب دیکھنے اور سننے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یوں قبر پر جوتے برسانا پوری دنیا میں اور کسی مذہب میں نظر نہیں آتا آج کل انٹرنیٹ پر یہ ویڈیوز بہت مقبول اور وائرل ہو رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قبر کی تاریخ اور اس کا سکھ مذہب سے تعلق واضح کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے سکھ یاتری اس قبر پر جوتے برسانے کو باعث سواب خیال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ عمل ہماری نظر میں کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر کیا رد عمل دینا چاہیے پیارے دوستو انڈیا کے صوبے بھارتی پنجاب میں ایک گردوارہ ہے جس کا نام گردوارہ مختصر سنگھ ہے اس گردوارے کے آہاتے میں ایک قبر ہے جو بہت خستہ حالت میں ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آنے والے لوگ اپنے جوتے نکال کر اس قبر پر برساتے ہیں یہاں پر آنے والے ہر یاتری پر لازم ہے کہ وہ اس قبر پر کم از کم پانچ جوتے ضرور مارے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو سکے سکھ مذہب کی لکھی ہوئی کتاب گرند صاحب کے مطابق یہ قبر ایک مسلمان مغل عوددار نور الدین کی ہے یہ واقعہ سترمی صدی کا ہے جب ایک مغل عوددار بھیش بدل کر اور سکھ مذہب کا ایک پیروکار بن کر سکھوں کے دسویں گروہ گوبن سنگھ کا محتمت بنا ہوا تھا یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سکھ دھرم کے مطابق ان کے دس گروہ ہیں اور گوبن سنگھ ان کے دسویں اور آخری گروہ تھے جس کے بعد گروہ آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور سکھ مذہب کے پیروکار انہی دس گروہوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں جسے یہ سچے بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سکھ دھرم میں بھی شرکیہ عقائد اور عصوم داخل ہو چکے ہیں جس میں یہ اپنے دس کے دس گروہوں کو خدای معاملات میں دخیل سمجھتے ہیں پیارے ساتھیوں مغلیہ سلطنت کی حکمرانی کے دوران سکھوں اور مغلوں کی بے شمار جنگیں ہوئیں گو کے درمیان میں کہیں کہیں ان کے درمیان سلہ نامیں بھی تحریر کیے جاتے رہے لیکن اس کے باوجود سکھوں اور مغلوں کی آپسی لڑائیاں چلتی رہیں آخری اور دسویں گروہ گوبن سنگھ کی بھی مغلیہ سلطنت سے کافی لڑائیاں چلیں اور اسی لیے اندرونی راز حاصل کرنے کے لیے ایک جاسوس کے روپ میں نور الدین کو بھیجا گیا جو کہ ایک عالی مغلیہ عودے دار تھا یاد رہے کہ سکھوں کی کتاب گرند صاحب کے علاوہ اس واقعے کا تذکرہ کہیں اور نہیں ملتا اس لیے اس واقعے کو حقائق سے ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ سکھوں کی جانب سے گھڑا ہوا ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سکھوں کی مذہبی کتاب گرند صاحب کے مطابق نور الدین بھیج بدل کر ایک سکھ یادری کے روپ میں گوبن سنگھ کے گردوارے میں رہائش حاصل کر چکا تھا انہی دنوں میں سکھوں کی مغلیہ سلطنت سے کئی لڑائیاں ہو چکی تھی لیکن کوئی فیصلہ کو نتیجہ برامد نہیں ہو رہا تھا اس لیے نور الدین نے سوچا کہ جب تک سکھوں کے گروہ گوبن سنگھ کا قتل نہیں کیا جاتا تب تک اس ساری لڑائی کا کسی فیصلے کے نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوگا اور اس نے سکھ گروہ گوبن سنگھ کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا سکھ دھرم کی مذہبی کتاب گرند صاحب اور دیگر روایات کے بقاول اس وقت سکھوں کے دسویں گروہ گوبن سنگھ اپنی عبادت میں مصروف تھے جب نور الدین جو ایک سکھ یادری کے روپ میں تھا اس نے اپنی تلوار نکالی اور پیچھے سے آ کر گروہ گوبن سنگھ کو قتل کرنا چاہا اور ان پر وار کیا سکھ روایات کے مطابق گروہ گوبن سنگھ تمام معاملات سے باقبر تھے اور نور الدین کی حقیقت کو بھی جانتے تھے اس لیے وار کرتے ہی گروہ گوبن سنگھ ایک سائٹ پر ہو گئے اور انہوں نے اس کا وار روک لیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دھاتی برتن کو نور الدین کے سر پر پوری طاقت سے مارا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے نور الدین موقع پر ہی مر گیا اس واقعے پہ گروہ گوبن سنگھ نے نور الدین کو بدعا دی کہ سامنے سے حملہ کرنے والے عزت دار ہوتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے سے حملہ کرنے والے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا تمہاری قبر کو قیامت تک زلیل و رسوہ کیا جاتا رہے گا اور یہی تمہاری سزا ہوگی گروہ گوبن سنگھ کی اس بدعا کو گرند صاحب میں بھی لکھا گیا ہے اور دیگر روایات کے مطابق بھی یہ بدعا قبول ہوئی اور نور الدین کی قبر کو اسی گردوارے کے اہاتے میں بنایا گیا اس کے بعد گروہ گوبن سنگھ کی جانب سے ہر سکھ یاتری پر یہ لازم قرار پایا کہ وہ جب بھی اس گردوارے کی زیارت کو آئے تو نور الدین کی قبر پر پانچ جوتے ضرور مارے کیونکہ یہ سکھ دھرم کا باگی اور جاسوس تھا جس نے ان کے دسویں گروہ گوبن سنگھ کی پیٹ پر وار کرنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات تاریخ کی گرد میں گم ہو گئے لیکن یہ روایت سینہ بسینہ چلتی رہی اور آج بھی بھارتی پنجاب میں رہنے والے سکھ اس روایت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام کے تمام معاملات سکھوں کی اپنی مذہبی کتاب گرند صاحب کے بقال دروست ہیں لیکن مغلیہ سلطنت کے ریکارڈ اور دیگر تمام آثار و شوایط سے نور الدین نامی کسی بھی ایسے عوددار کا ذکر نہیں ملتا جسے سکھوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے سکھ گروہ گوبن سنگھ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محققین اور تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ قبر میز ایک افسانوی قصہ ہے اور نور الدین نامی ایسا کوئی بھی مسلمان عوددار نہیں تھا جس کی قبر کسی گردوارے کے آہاتے میں بنائے گئی ہو پیارے ساتھیوں پچھلے کچھ عرصے سے گردوارہ مختصر سنگھ کے آہاتے میں بنی ہوئی نور الدین نامی اس مسلمان مغلیہ عوددار کی قبر اور اس پر برسائے جانے والے جوتے اور ڈنڈے وائرل ہو چکے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارنز پر موجود ان ویڈیوز پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے مختلف کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی اس افثانے کو سچ مان کر ایک مسلمان کی قبر کی بہرمتی سمجھتے ہوئے سکھوں کو بے حد لانت ملامت کرتے ہیں اور نہایت نازیبہ کمنٹس بھی کرتے ہیں اب تک کسی نے بھی اس معاملے کی تحقیق کرنا گوارہ نہیں کیا لیکن ہماری تحقیق کے مطابق ایسے کسی بھی مسلمان عوددار کا کوئی وجود نہیں تھا جسے سکھوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے اس کوشش میں اپنی جان دے دی ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی حقیقت سمجھیں اور اپنے آپ کو جذبات کے حوالے نہ کریں ہمارے دین کے مطابق جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ کو پرواز کر جاتی ہے اور اس کی قبر یا اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانے سے اس مردے کے عذاب میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا دوسرا پہلو بھی ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ ایسے کسی بھی مسلمان عوددار کا کوئی وجود نہیں تھا جسے مغلیہ سلطنت کی جانب سے ایسا کوئی کام سوپا گیا ہو اس لیے یہ قبر اور اس سے جڑوی روایات میزے کفسانہ ہیں جن کو سچ سمجھنا نہایت ہماقت ہے اس سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے ہمیں مذہبی رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے اس قبر پر جوتے برسانہ یا کسی بھی قسم کی روایت کو سکھ دھرم کا اپنا حصہ سمجھتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کسی بھی معاملے کا حصہ نہ بنے تاکہ ہمارے اور سکھوں کے درمیان معاملات زیادہ خراب نہ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہندوستان میں خالستان کی تحریک ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی ہے اکلمندی کا تقاضی یہی ہے کہ تمام حالات و واقعات کو دوسر طریقے سے سمجھا جائے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات کو پہاڑ بنانے کی بجائے انہیں نظر انداز کیا جائے تاکہ کل کو اگر ہمارے پہلو میں ایک اور ریاست بنے تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ ایسے کسی بھی مسلمان عددار کا کوئی وجود نہیں تھا تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو ہم تحقیق کے بلبوتے پر حل کریں اور اگر ہم حل نہ بھی کریں تو سکھوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب اپنی ماں اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ امہ مجھے ڈر ہے کہ حجاج بن یوسف کی فوجیں مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کا مسئلہ کریں گی اور میرے آزاق کاٹ دیں گی تو اس پر سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے زبا ہو جانے کے بعد بکری کو اس کی کھال اتارنے یا اس کا گوشت بنانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے ہمیں بھی اس معاملے کو فراموش کر دینا چاہیے اور ایسی ویڈیوز پر نازیبہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیں تاکہ مذہبی رواداری کو فروغ حاصل ہو اور کل کو ہم بھی سکھوں کی اس تحریک کا حصہ بنیں اور اپنے پہلو میں بننے والی اس متوقع ریاست کو خوش آمدید کہہ سکیں